پیسے موجود ہوتے ہیں بلوک ایلوکیشن میں اس میں سے ہم ان کو دیں گے تو اس وجہ سے جناب کی ہم انشاءاللہ یہ مہینے ڈیڑھ میں اس کی وہ جائے گی اگزیکٹیو ڈائریکٹر بھی آ جائے گا اور پھر یہ سلسلہ بھی کر لیں گے دوسرا آپ نے ایک سیکنڈ لیاری جنرل ہسپیٹل کی بات کی لیاری جنرل ہسپیٹل سے زیادہ لیاری کالیج کا مسئلہ چل رہا ہے شاید آپ اسی کی طرف توجہ دلانا چاہے آسپیٹل نہیں ہے اس کا کالیج کا جو مسئلہ چل رہا تھا نرسنگ کالیج کا اس میں میں ذرا سب چیزیں بتا دوں نرسنگ کالیج میں جو مسئلے چل رہے تھے وہ تھے کہ فیک ڈومیسائل پہ ایڈمیشنز کیے گئے تھے اور فیک ڈومیسائل کی ہم سکروٹنی کرنے لگے اور اس میں سے جب ہم نے بچوں کو نکال دیا کیونکہ وہ سندھ کے ڈومیسائل پہ نہیں تھے اور ان کا ڈومیسائل فیک تھا تو اس پہ وہ اعتراض ہوا اور جو آپ نے دیکھا پتھراؤ پتھراؤ جو ہوا اس وجہ سے کیونکہ وہ درہوں کی شکل میں آگئے پچھے اور انہوں نے جب گیٹس بند کر دیا کالیج والوں نے تو پھر انہوں نے پتھراؤ کیا دونوں طرف سے پتھراؤ ہوا یہ اس وجہ سے یہ سلسلہ ہوا میں اس پہ انکوائری کر رہی ہوں کہ کس طریقے سے ان کو ایڈمیشن دیا گیا کیونکہ ضرور ہمارے بھی کچھ عملہ ہوگا جو اس میں شامل تھا جس وجہ سے یہ فیک ڈومیسائل کے ہوتے ہوئے بھی ان کی ایڈمیشنز ہو گئی بچوں کی ابھی ان کا تو اتنا قصور ہے کہ وہ فیک ڈومیسائل لے گئی ہے بھی بڑا جرم ہے کہ آپ فیک ڈومیسائل لے آئیں لیکن ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے کیوں ان کو داخلہ دیا تھا تو ہم اس پہ انکوائری کر رہے ہیں جو بھی اس میں انوالڈ ہوگا جس میں بھی اس پہ پیسے لے کے یا کسی اور طریقے سے حملے پہ میں ایکشن لے سکتی ہوں جو غیر جو غلط ڈومیسائل پہ بچے تھے ان کو میں نے برطرف کر دیا کیونکہ ہمیں اس پہ تھوڑا سا تشویش تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ڈومیسائل کے بچے زیادہ آئیں نرسنگ میں ہمارے پاس شورٹیج ہے نرسنگ کی اگر کسی اور پروونس کے فیک ڈومیسائل پہ باہر کے لوگ آ جاتے ہیں دوسرے ملکوں کے تو پھر کیا ہوتا ہے ہمارے لیے تکلیف دے اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ واپس چلے جائیں گے اور ہمارے جو ہے ہماری شورٹیج پوری نہیں ہوگی تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری نرسنگ کی شورٹیج پوری ہو جائے اس وجہ سے ہم چاہتے کہ ہمارے سندھ کے ڈومیسائل کے بچے جو ہے وہ ایڈمیشن ان کی ایڈمیشن ہو تاکہ وہ یہیں سروس کرے بڑا بی کب تک 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 کرائیں گے بڑا بی کب تین سے چار سالوں نہیں یہ میں بتایا یہ فریش انڈکشن ہے نہیں نہیں یہ فریش انڈکشن دیرے تالی تو یہ فریش انڈکشن تھی جس میں یہ پرابلم آیا ہے اور انہیں نکالا گیا ہے یہ جو ہے ابھی ہمیں پتا چلا کہ یہ فیک ڈومیسائل پہ ہیں اور یہ جو ہے جب ہم نے ان کو رموو کیا تو یہ تجاہ شروع ہو گیا اور یہ جو ہے کیونکہ ابھی تو ہم سکوٹنی کر رہے تھے کہ ان بچوں کے فیک ڈومیسائل ہے اس کی ہم نے سکوٹنی کمپلیٹ کر لی ہے انشاءاللہ جو ہم انکواری کرنے جا رہے ہیں اپنے سٹاف کی وہ ابھی انکواری ویڈن ویڈن ڈیز وہ بھی ہو جائے گی اس کے بعد ہم اس پہ اکشن لیں گے اینسٹیٹس ہمارے پاس بہت ہی بڑا گمبیر مسئلہ ہے کیونکہ بہت سارے انیسٹیٹس جو میرے پاس موجود بھی تھے وہ بھی ریزائن کر کے چلے گئے میں نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی کہ ہمارے پاس انیسٹیٹس کی جو آئی سیو چلا سکتے ہیں وہ بیسکلی انیسٹیٹس ہی ہوتے ہیں ان کے حوالے کیا جاتے ہیں ان کی کمی ہے اس وجہ سے کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چار پانچ ہسپٹلز پرائیوٹ ہسپٹلز لے لیتے ہیں اپنے پینل پر ایک ایک انیسٹیٹس اور پھر وہ گھومتے رہتے ہیں ان چار پانچ ہسپٹلز میں کہ جہ در بھی ان کے سرجری ہوتی ہے وہاں چلے جاتے ہیں ہمارے پاس مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے پاس انیسٹیٹس کی کمی ہے ہم ہر جگہ اپنے آئی سیوز اور ہمارے جو اوٹیز ہیں ان کو آپریشنلائز کرنے کے لیے ہمیں انیسٹیٹس کی ضرورت ہے ابھی میں نے ہم لوگوں نے یہ جو ایک سمری موف کی ہے اس میں ہم نے سوچا ہے کہ انیسٹیٹس کو ہم جو ہے ایس ایڈنکٹ لے لیں ایڈنکٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملی پرائیوٹلی بھی جیسے ایک ہاسپٹل یا دو ہاسپٹل ان کے حوالے کر دیں کہ آپ اس میں جتنے بھی سرجریز ہوگی آپ آ کے کریں گے پر سرجری ہم شاید پیسے دے دیں انہیں اور وہ باہر بھی کام کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے پاس وہ جو انیسٹیزیا کی شورٹیج ہے انیسٹیٹس کی شورٹیج ہے وہ پوری ہوگی ہے اچھا مام ایک لاز پوشٹین یہ ہے کہ تینگی اور ٹکن کوئیاں کے جو کیسے بڑھ رہے ہیں تو پردیات کے اور دکھر داروں کو کیا سپری مہم کی تجریز کی گئی ہے آپ لوگ کے نام بلکل بلکہ ان کو دوائیں بھی انہوں نے لی ہیں جو سپری کی ہوتی ہیں جو مشینز ہوتی ہیں اس کی فیومیگیشن کی وہ بھی انہوں نے لی ہیں اور وہ کر رہے ہیں اب اس لئے کیسز جو ہیں میں بتاؤں فیومیگیشن کا اتنا اثر نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو ہوا میں بکر جاتی ہے نا فیومیگیشن ہمیں جو چاہی ہوتا ہے پارشوں کے فوراں بعد ہم لاوہ سیڈل ایکٹیوٹی کریں یعنی ان کا جو لاوے ہیں جو پانی میں موجود ہیں اس کو ماریں بڑے بڑے جو پانی کی ذخائر ہوتے ہیں ان پہ تو ہم لاوہ سیڈل ایکٹیوٹی کر لیتے ہیں لیکن اگر ایک گڑا ہے چھوٹا سا اس میں کوئی ایک آدھے فٹ کا بھی پانی پڑا ہوا ہے اس میں بھی جو ہے مسکیٹوز پیدا ہو سکتے ہیں اور بچہ جو ہے پیدا ہوتے ہیں ہفتے میں وہ ایڈلٹ بن جاتے ہیں اس میں زیادہ دیج نہیں لگتی بلکہ 48 آرز میں وہ انڈے دیتے ہیں وہ لاوہ بنتے ہیں اور وہ بڑے بن جاتے ہیں تو یہ جو ہے مسئلہ مسکیٹوز کو کنٹرول کرنا ہمارے لے بڑا مشکل ہے کیونکہ یہ لاوہ سیڈل ایکٹیوٹی ہم کہاں کہاں تک کر سکتے ہیں یہ بھی بڑا مشکل کام ہے مجھے بڑا بیٹا دو واقعہ دو ہے سکھر میں صحافی زخم ہوا جو پرلانگ خاصے بسمی سپتالتا اس کا علاج ہوں گا اپنے سپتال رہیا اور وہ شہید ہو جائے ملکہ 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 میں صحافی زخم ہوا جہاں ہمیں اطلاع ملتی ہے کہ کوئی سرجنس نہیں موجود تھے جب کوئی آیا ہے پیشنٹ ہے اور یہ ہم ضرور ایکشن لیتے ہیں ایکشن لیتے ہیں انکوائری ہوتی ہے اس پر ایکشن بھی لیتے ہیں ان کو شوک آزموٹس بھی دیا جاتا ہے ان کو پینلائز بھی کیا جاتا ہے تو وہ کرتے رہتے ہیں اب بہرحال جیسے میں نے کہا ہمیں بائیومیٹرکس کی ضرورت ہے تاکہ ہم بائیومیٹرکس رکھیں تاکہ اٹینڈنس لگے ڈاکٹرز کی اور پیرامیڈکس کی اور سب سٹاف کی تاکہ ہمارے پاس یہ جو ہے کاری صاحب آکھوش پہلے تو میں اس کا باتا ہوں سترہ ہم نے بھی ملوز لیے ہیں اور وہ ہم نے سیلن پبلک سرویس کمیشن کے تھو وہ ایس ایمیلوز انڈکٹ کیے ہیں تو سترہ بھی ہم نے لیا اس میں کوئی مجھے یاد نہیں آئے لیکن اچھی خاصی لڑکیاں بھی ہیں اور عورتیں بھی موجود ہیں تو وومن ڈاکٹرز بھی موجود ہیں اس میں اور میل ڈاکٹرز بھی موجود ہیں تو یہ سترہ لوگ جو ہیں کیونکہ ہم کراچی کو دیکھ رہے ہیں پھر آس پہ آس پہ کر کے ہر ڈسٹرکٹ ڈیویجنل ایڈکوٹرز میں ہم کوشش کریں گے کہ ایمیلوز کی تائناتی ہو اور وہ سندھ پبلک سرویس کمیشن کے ذریعے ہم ان کی جو ہے انڈکشن کر رہے ہیں اور یہ ہوگی اور اس وجہ سے تھوڑا سالو ہو گیا مسئلہ بھی کراچی کی حد تک بہت حد تک سالو ہو گیا سترہ ایمیلوز آ چکے ہیں اور یہ سپریٹ کیڈر ہم نے بنا لیا تاکہ اس میں یہ نہیں ہوتا ہے ہمارے جو ڈاکٹرز ہمارے جو ڈاکٹرز تھے وہ جاتے نہیں تھے اس میں اٹاپسیز نہیں کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہمیں کورٹ میں جانا پڑتا ہے یہ وہ تو ابھی اگر کیونکہ وہ اسی سروس میں اویلیبل ابھی انڈکٹ کیا ہے تو ان کو کرنا پڑے گا کیونکہ وہ ایمیلو اڈکٹ ہوئے ہیں تو وہ الگ ہم نے کیڈر کر لیا ہے اس وجہ سے ہمیں آسانی ہوگی کہ ہم دوسری ہائرنگ کر کے اور دوسرے ڈیویجنل ہیڈکوٹرز میں بھی ڈال دیں تاکہ یہ جو مسئلہ ہے کہ پوست مارٹم نہیں ہوتا اور ڈاکٹرز نہیں ہوتے پوست مارٹم کے لیے تو وہ حل ہو جائے ملک پینک ملک پینک ملک پینک ہم نے ایک ملک بینک جو ہے اسٹیبلش کیا تھا جو کرنگی میں تھا اور اس کے اوپر جب اعتراضات آئے حالانکہ اس میں ہم نے سب چیزیں انشور کی تھی ہم نے کہا تھا کہ ایک سے تین سے زیادہ بچوں کو وہ دودھ نہیں ملے گا اور وہ ان کا پورا ڈیٹا جو ہے سی این آئی سی دینے جو ماں دے گی اور جو جو بچہ ریسیب کرے گا وہ پورا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہوگا سی این آئی سی کا ڈیٹا اور ان کے اڈریسز اور ان کے نام اور شناخ جو ہے وہ موجود ہوگی اس کے علاوہ تین سے زیادہ کو نہیں ملے گا تاکہ وہ کنٹرول رہے دوسرا ہمارے پاس پورا سسٹم ہے پیسٹرائزیشن کا اس کو تھنڈا رکھنے کا اور یہ سارا ہم نے سسٹم اسٹیبلش کر لیا تھا لیکن کیونکہ اعتراض آئے کہ رضائی بہن بھائی کا قصہ مسئلہ ہو جاتا ہے ہم نے حالانکہ کہ ہمارے پاس ڈیٹا رہے گا اور ہم انفارم اور ٹریک کرتے رہیں گے ان کو کہ یہ ڈیٹا رہے اور لوگوں کو پتہ ہی رہے کہ ان کے رضائی بہن بھائی کا قصہ کیا ہے کون ہے آپس میں لیکن کیونکہ اس پہ بڑے اعتراض میں میں نے نادرہ کے چیئرمن سے بھی بات کی نادرہ نے چیئرمن نے کہا کہ ہمیں اپنی رولز اور ریگلیشنز میں تبدیلی لانی پڑے گی اگر ہمیں اپنے فیملی ٹری میں رضائی بہن بھائی کا بھی اندراج کرنا ہے تو اس کے لئے ہم نے پرائم منسٹر کو میں نے ایک لیٹر لکھا ہے کیونکہ یہ کیابنٹ کے راوٹ ہوگا کہ رولز اور ریگلیشنز کیابنٹ جو ہے فیڈرل کیابنٹ جو ہے وہ کرے گی اس کو چینج کر